خوبصورت نین نقش، گھنی زلفیں، متناسب قدو کامت اور یوں سمجھیں کہ مشرقی حسن کا جیتا جاگتا نمونہ اس پر دلوں پر اثر کرتی اداکاری یہی خاصہ رہا سبیہ خانم کا جو جب جب سکرین پر آتی جوہاں دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتی مثالی حسن و جمال تو ایسا تھا کہ اس دور کی بہت کم ہیروینز اس مقام کو چھوپاتی ان کے دور کی لڑکیوں نے سبیہ خانم کی طرح ایک لٹ چہروں پر سجانے کا فیشن اختیار کیا دیکھا جائے تو سبیہ کی رگوں میں اداکاری کا جنون تھاٹھے مار رہا تھا والد محمد علی کوشوان تھے جو کہ ماہیہ گانے میں مہارت رکھتے تھے حلمی شخصیات سے شنسائی تھی اسی طرح والدہ اقبال بیگم بھی چھوٹے موٹے کرداروں میں جلوہ گر ہو چکی تھی گجرات سے تعلق تھا لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا جب سبیہ خانم صرف پندرہ برس کی تھی اور گھر والے مختار بیگم کہہ کر پکارتے تھے تو سلطان خوسٹ کے ڈرامے بچ شکن کی رہرسل دیکھنے کے لیے والد کے ساتھ آئیں اور رہرسل دیکھ کر ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ یہ تو اتنا آسان کام ہے کہ وہ خود بھی کر سکتی ہیں ابتدا میں سب نے ہسی مزاک میں یہ بات اڑا دی لیکن قسمت ان پر مہربان تھی کیونکہ سٹیج ڈرامے کی ہیروین بھاگ گئی اور سلطان خوسٹ اور ڈراما نگار نفیس خلیلی سخت پریشان تھے ایسے میں انہیں اچانک سبیہ خانم کا خیال آیا اور انہیں یہ کردار مل گیا جنہوں نے چند دنوں کی محنت کے بعد اس کردار کو ایسے نبھایا کہ فلم نگری میں صرف ان کا ہی چرچہ ہونے لگا نفیس خلیلی نے ہی مختار بیگم کی جگہ ان کا نام سبیہ خانم رکھا جو آنے والے دنوں میں مستند اور چمکتا دمکتا روشن نام ثابت ہوا سبیہ خانم کا کہنا تھا کہ بچ شکن دیکھنے کے لیے کئی فلمساز اداکار اور ہدایتکار آئے انہیں میں ایک انور کمال پاشا بھی تھے جنہوں نے سبیہ خانم کو 1950 میں آئے فلم دو آنسو میں پہلی بار ہیروین کے طور پر پیش کیا جبکہ ہیرو سنتوش کمار تھے دو آنسو نے تو شہرت اور کامیابی کا نیا رستہ دکھا دیا یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس نے سلور جوبلی مکمل کی اس تخلیق سے پہلے سبیہ خانم بیلی میں کام کر چکی تھی لیکن یہ کموں بیش سائیڈ ہیروین والا کردار تھا اور اس فلم میں بھی ہیرو سنتوش کو مار ہی تھے سبیہ خانم کے مطابق اس فلم کی اکس بندی کے دوران عجیب و غریب ہاتھ ساتھ ہوئے پہلے میک اپ روم میں ان کا ہاتھ بجلی کے کھلے ہوئے سوئچ بورٹ سے جا ٹکرایا تو شارٹ سرکٹ ہو گیا اور پھر جب ایک منظر کی اکس بندی میں مصروف تھے تو سیٹ پر سامپ نکل آیا بھگ در مچ گئی جب ہی سینئر فوٹوگرافر حمید بھائی نے سبیہ خانم کو کہا کہ وہ خوش قسمت اداکارہ ہوں گی اور بہت نام کمائیں گی کیونکہ فلم نگری سے وابستہ افراد کا ماننا تھا کہ اگر سیٹ پر سامپ آ جائے تو یہ نیک شگون ہوتا ہے دو آسوں کے بعد جیسے سبیہ خانم نے پیچھے پلٹ کر ہی نہیں دیکھا وہ پاکستان کی پہلی گلیمر گرل تھی جن کی اداکاری ہی نہیں انداز اور رکس بھی دلوں کو چراتے تھے ان پر فلم آئے گئے گیت لٹھ الجی سلجھا جارے بالم او مینہ یہ کیا ہو گیا باستہ ای رب دا تو جاوی کبوترا سیونی میرا دل دھڑکے تم جگ جگ جیو رکس میں ہے سارا جہاں پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے بھلا کون ذہنوں سے فراموش کر سکتا ہے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سبیہ خانم کی جوڑی سنتوش کمار یعنی سید عشرت عباس کے ساتھ خوب جچی دونوں نے سنتالیس فلموں میں ساتھ کام کیا پردے پر ہیرو ہیروین بننے والے حقیقی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بنے سنتوش کمار جہاں خوب رو اور پرکشش ہیرو تھے تو سبیہ خانم دلوں کو چرانے والی اداکارہ سبیہ خانم نے صرف سنتوش کمار ہی نہیں سدھیر، یوسف خان، اسلم پرویس، اعجاز اور حبیب کے ساتھ کامیاب فلموں میں اداکاری کے جہور دکھائے تلچسپ بات یہ ہے کہ سبیہ خانم کے خود کے پسندیدہ ہیرو سنتوش کمار کے بعد کوئی اور نہیں رنگیلا تھے سبیہ خانم کو اپنی جس فلم کا کردار سب سے زیادہ پسند رہا وہ انیس سو چون میں آئی گولڈن جوبلی گمنام تھی جس میں انہوں نے پگلی لڑکی کا کردار نبھایا سبیہ خانم کے مطابق اس کردار کو ادا کرنے کے لیے وہ گھنٹوں کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوب کھل کھلا کر ہستیں تو کبھی گھڑے میں مو ڈال کر زور زور سے کہکہے لگاتیں تاکہ جب وہ منظر اکس بند کروائیں تو اس میں حقیقت کا گمان ہو اسی طرح ایک اور فلم عشق لیلہ میں اپینڈیکس کی تکلیف کے باوجود اسے مکمل کروایا انیس سو چھپن میں انہوں نے دلہ بھٹی میں کام کیا جو بلوک بسٹر تخلیق ثابت ہوئی اس فلم کی کمائی سے لاہور کا ایور نیو سٹوڈیو بنا اسی طرح انیس سو چھپن میں آئی سسی میں ان کا کردار ناقابلے فراموش رہا اس مووی نے بھی گولڈن جوبلی مکمل کی چھے نگار اوارڈز اور تمغہ حسن کارکردگی حاصل کرنے والی سبیہ خانم پر ڈھلتی عمر کے سائے گہرے ہوئے تو انہوں نے معاون کردار نبھانا شروع کر دیئے انیس سو پچھتر میں انہوں نے فلم نگری میں واپس انٹری دی جب ایک گناہ اور صحیح میں انہوں نے ایک مسیحی خاتون ممی کا کردار نبھایا اگرچہ فلم کی ہیروین رانی تھی جنہوں نے ماں اور بیٹی کا ڈبل رول نبھایا تھا سکرین کے پردے پر سبھیہ ہی چھائی رہیں جن کی شاندار اداکاری نے انہیں نہ صرف ملک کے اندر ایک خصوصی نگاہ ایورڈ کا حق دار ٹھہرائیا بلکہ تاشکند فلم میلے میں بھی بہترین اداکارہ کا ایورڈ انہیں کے نام رہا جن فلموں میں انہوں نے معاون کردار نبھائے ان میں دیور بھابی انجمن اور کنیز بہت نمائے ہیں یہ جان کر بھی پرستاروں کو حیرت ہوگی کہ مشہور بولی وڈ فلم باغبان دراصل انیس سو چھہتر میں آئی سبھیہ خانم کی فلم انسانیت سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی جس میں سبھیہ خانم والا کردار باغبان میں حیمہ مالینی نے آتا کیا سبھیہ خانم نے اداکاری کے علاوہ گلوکاری کی تربیت موسیقار نزاکر تلی سلامت علی سے حاصل کی اور اکثر و بیشتر اس فن کا مظاہرہ کرتی رہی انیس سو چورانوے میں اپنی آخری فلم سارنگا میں کام کرنے کے بعد ٹی وی ڈراموں میں بھی قسمت آزمائی کی سبھیہ خانم کو شکوا تھا کہ ان کے آخری دور میں فلم نگری سے وابستہ افراد نے انہیں فراموش کر دیا لیکن وہ مرہوم موئین اختر کی بہت ممنون رہی ان کے مطابق جب ان پر فلموں اور ٹی وی ڈراموں کے دروازے بند کر دیے گئے تو یہ موئین اختر ہی تھے جنہوں نے انہیں بطور گلوکار ملکی ہی نہیں غیر ملکی سٹیج پروگراموں میں بھی پیش کیا جہاں وہ مدھر اور رسیل نغمے گا کر نہ صرف داد وصول کرتی بلکہ مالی طور پر بھی خوشحال ہوں اس اعتبار سے وہ موئین اختر کو نہ صرف فنچناس بلکہ ایک مہربان انسان قرار دی تھی فلم نگری کو خدا حافظ کہنے کے بعد گزشتہ کئی سال سے سبیحہ خانم امریکہ میں مقیم تھی جہاں ہفتہ تیرہ جون کی شام چوراسی سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچھ کر گئی